ہائے ہیلو دوستو بولیوڈ نیوز میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو میں آج پھر بولیوڈ کی کچھ لیٹیس نیوز لے کے آئے ہوں جو میں آپ کے ساتھ سیئر کرنا چاہوں گا تو دوستو پہلی بولیوڈ کی جو لیٹیس نیوز ہے وہ ہے باؤ بولی فیم سپر اسٹار پرواز کی تو دوستو پرواز بہت بڑی کی بہت بڑی فیل ہوئی ہے ان کے پاس نہ کیور بھارت میں بلکہ دنیا بھر کے کئن دیسوں میں موجود ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پرواز کس کے فین ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ بولیوڈ کی مسد مسد گل ایکٹرس روینہ ٹنڈرین ہے تو دوستو وہ کچھ دنوں سے نہیں بلکہ لمبے سمجھ سے ان کا کرس روینہ پر رہا ہے بتا دے پرواز کی فلم باؤ ہالی کے ڈسٹریبیوٹر روینہ کے ہزمنڈ انیل تھنڈانی ہی تھے اتنا ہی نہیں سوطر کے مطابق اس فلم کے ایکٹرس اور میکرز کافی کلوچ فرینڈز ہیں اور یہ ہیدر آباد کے گروپ کا حصہ بھی ہے یہ لوگ سب جب بھمبے آتے ہیں تو انیل اور روینہ سے جرور ملتے ہیں تو دوستو اگلی نیکسٹ نیوز میرے پاس اکشہ کمار کے بارے میں آ رہی ہیں کئی سالوں بعد اکشہ کمار اور پریئر درسن کی جوڑی ہمیں پھر دیکھنے کو ملے گی حالانکہ پچھلے کئی سالوں سے دونوں نے ساتھ کام نہیں کیا لیکن اب ان کی جوڑی ایک بار پھر بننے جا رہی ہے خور ہے کہ اکشہ کمار نے پریئر درسن کی نئے کو موڈی فلم کے لئے ہاں بڑھ دیا ہے حالانکہ اس فلم میں اکشہ ایکٹنٹ کرتے نظر نہیں آئیں گے بلکہ وہ اس فلم کو پروڈیوز کریں گے تو دوستو اس کے جو ڈریکٹر ہیں پریئر درسن نے بتایا ہے کہ اکشہ اور میں نئے فلم میں ساتھ کام کرنے والے ہیں جس کی سوٹنگ اس سال کے دسمبر مہینے سے شروع ہونی تھی لیکن کرونا وائرس کے چلتے ہیں اگلے سال جولائی اور اگستہ کے لئے ٹال دیا گیا ہے وہاں جب پریئر درسن سے اکشہ اہسنگ اتنے لمبے انترال کے بعد کام کرنے کو لے کر سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اتنے سوالو تو مجھے ہے ڈر تھا کہ ان سے سمپرک کرنے میں کرنے کے لئے میرے پاس کوئی صحیح سبجیکٹ ہے ان کے دروازے ملنے ہمیشہ کھولنے ہیں لیکن میں ہی ان کے پاس نہیں گیا میں آج بھی پہلے جیسے ہی ہیں ہم اسے ایک اچھے کنٹینٹ کی تلاس میں رہتے ہیں تو دوستوں پریئر درسن نے بتایا کہ میرے پاس اچھا کنٹینٹ آیا تب میں نے اکشہ کمار کے ساتھ کام کرنے کی سوچی ہے تو وہی فلم کو آپ پروڈیوز کریں گے تو دوستوں پریئر درسن نے اکشہ کمار کی جوڑی نے ہیرہ فیری کرم مسالہ بھول بھلیا اور دے دنہ دن جیسی کمیڈی فلمیں دی ہیں تو دوستوں اگلی لیٹس نیوز میرے پاس باؤوی دیول کے بارے میں ہے بولیوڈ میں پچھلے کچھ ورسوں سے سپر ہٹ فلموں کا سیکول بنانے کا دور چل رہا ہے اب تک کئی فلموں کے سیکول بن چکے ہیں اب باؤوی دیول کی ہٹ فلم بچھو کا بھی سیکول بنانے کی تیاری چل رہی ہے تو دوستوں اس کے جو ندیسک ہیں وہ ہیں گڈو دنووا اپنی فلم بچھو کا سیکول بنانے کی تیاری کر رہے ہیں گڈو دنووا نے سال دو آجار میں باؤوی دیول اور رانی مکرچی کو لے کر یہ فلم بنائی تھی باقی جو اس کے ندیسک ہیں گڈو دنووا نے کہا ہے کہ بچھو میر لے ایک فلم سے کہیں بڑھ کر ایک اپلبدی کی طرح ہے آج بھی لوگ ٹی وی اور ٹی لیٹل پریٹ فارم پر اس فلم کو دیکھ کر مجھے اس کی تعریب میں میسیز بھیجتے ہیں فیلار میں اس کی سیکول فلم بچھوٹ کی یوجنہ پر کام کر رہا ہوں تو دوستو اگلی لیٹسٹ نیوز ہے میرے پاس ریا چکروتی کے بارے میں تو دوستو ریا چکروتی کی جو جمانت ہے وہ ریجیٹ کر دی گئی ہے اور جیسے ہی ان کی بیل ریجیٹ کی گئی تو وہ رونے لگی تو دوستو ریا کو نیسل کنٹرول بیور این ایسی بی نے ڈرکس کے استعمال معاملے میں گرفتار کیا تھا جس کے بعد عدالت نے انہیں چودہ دن کے لیے 22 ستمبر تک نیا ایک حراست میں بیز دیا تھا وہ فیلال بابکتہ جیل میں ہے ریا کے وکیل ستی سمان سندھے نے بدوار کو ریا کی جمانت کی ایچی کا لگائی تھی جو عدالت نے ریجیٹ کر دی تو دوستو اگلی لیٹس نیوز میرے پاس ساجیت خان کے بارے میں ہے تو دوستو ساجیت خان فرا خان کے بھائی ہیں سال دو ہجار میں دنیا بھر میں چل رہے میٹو مومنٹ کی آج بولیوڈ انڈرسٹی تک پہنچی تھی پہنچی تھی اس دوران ڈریکٹر ساجیت خان پر تین مہلہوں نے یون سوڈرن کا اروپ لگایا تھا اب موڈل پاولا نے بھی ساجیت خان پر یون اتپیرن کا سنگین اروپ لگایا ہے پاولا نے کہا ہے کہ جو 17 سال کی تھی تو ساجیت خان نے انہیں اپنے سامنے کپڑے اتھاننے کے لئے کہا تھا پاولا نے اسٹرگرام پر ایک لمبی چوڑی پوشت ساجیت پر یہ اروپ لگائے ہیں تو دوستو اگلی لیٹس نیوز میرے پاس جو آ رہی ہے وہ ہے ہانی سنگھ کے بارے میں تو دوستو ہانی سنگھ نے اپنے ایک پوشت میں کہا ہے کہ پادوکون کو بائی پولر ڈس آرڈر کے خلاب ان کی لڑائی میں مدد کرنے کے لئے دھنیواد دیتے ہیں ریپر یو یو ہانی سنگھ کچھ سمیے کے لئے انڈسٹری سے دور ہو گئے تھے اب انہوں نے ریجیکسن ڈپریسن ڈبائی پولر اور سراپ خوری کے بارے میں بھی بات کیے ہیں ہانی سنگھ کی آترا پرینر ادا کر رہی کیونکہ انہوں نے جوڑ دار واپسی کی ہے اور اپنے حملہ واروں کو غلط ثابت کیا ہے ایک بات چیت کے دوران ہانی سنگھ نے کھلاسہ کیا ہے کہ انہیں یہ سفکار کرنے کے تین چار مانے لگیں گے کہ وہ بیمار ہیں اس کے بعد ان کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی اپنے ایک کٹھین سمیے کے دوران ہانی نے سفکار کیا کہ سارو کھان اپ ڈی بی کو پارڈرگرمی ان کی بہت مدد کی تھی اور انہوں نے ڈاکٹر کے بھی نمبر دیئے تھے تو دوستو ہانی سنگھ نے آگے بتایا ہے کہ واسطہ میں انڈسٹری کے کئی لوگ ہیں جنہوں نے میرا سمرتن کیا سارو کھان اپ ڈی بی کو پارڈرگرمی انہیں میں سے ایک ہیں حالانکہ اس لئے انہوں نے مجھے ڈلی ستیت ایک ڈاکٹر کا نمبر بھی دیا سبی نے میرے ٹھیک ہونے کی پراتنہ کی ہانی سنگھ نے آگے کہا ایک کلاکار دوست کو کرے درپن کی طرح ہوتا ہے ہم اپنے جیون کے ہر حصے کو ساجہ کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں تو دوستو اگلی لیٹس نیوز ہے میرے پاس اپتاب صفدسانی کے بارے میں تو دوستو بولیوڈ ابھی نہیں تھا اپتاب صفدسانی کو بھی شکروار کو انہوں نے اپنے ایک پوسٹ میں یہ کھلاسہ کیا ہے کہ وہ بھی کرونا وائرس پوزیٹیف ہو گئے ہیں تو دوستو ابھی نہیں تھا نے اس کی جان کر اس آجہ کرنے کے لئے سوسل میڈیا کا سارا لیا اپتاب کی انسٹرگرام پر پوسٹ کر فینس کو بتایا کہ وہ کرونا پوزیٹیف پائے گئے ہیں تو دوستو ایکٹر اپتاب صفدسانی نے پوسٹ کر لکھا ہے کہ ہیلو ایوریمن امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی فیٹ ہیں اور اچھے ہیں اور اپنا خیال رکھیں حالی میں مجھے ڈرائی کف اور ہلکے فیور کے لکچے نگر آئے اور میں نے اپنا کووڈ ٹیسٹ کروایا تو دوستو درباگیے سے اس کا ریجلٹ پوزیٹیف آیا اور میں ڈاکٹر کے میڈیکل سپرویزن میں ہوں اور مجھے ہوم کوٹین کی صلاح دی گئی ہے ابھی نہیں تھا نے اپنے قریبی سمپرگ میں رہنے والوں کو جانچ کرانے کی رگوشٹ کی ہے تو دوستو یہی بولیوٹ کی کچھ لیٹس نیوز دی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگے پلیس اس کو لائک کرنا شیئر کرنا اور جو میرے ساتھ نئے چینل میرے سے جڑے ہیں وہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوائیں اور میرے اسٹرگرام میں مجھے فالو کرتے ہیں جس کا لنک نیچے میں نے دیسکرسن میں دے دیا ہے تو دوستو میں پھر ملتا ہوں بولیوٹ کی لیٹس نیوز کے ساتھ بائے